اسلام علیکم ویلکم تو سگمہ موٹرز آج ہم جس گاڑی کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ٹیوٹا پاسو مارکٹ میں بہت اپسند کیا جاتا ہے نوملی لوگ ویڈز اور پاسو کو بہت اپسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا انجن اور سسمنشن آرمونس ایک جیسا ہی ہے سیکنڈلی یہ 2019 موڈل ہے اور 2022 کی اپورٹ ہے آئیں اس کا ریویو کرتے ہیں ٹیوٹا پاسو بلکل بھی تاریف کی موتاج نہیں انتہائی خوبصورت گاڑی ہے مارکٹ میں انہیں مارکٹ میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اگر میں اپنی پرسنلی آپ سے بات کروں تو میرا خیال ہے کہ پاسو کمپیرٹیوز زیادہ بہتر ہے کیونکہ ویڈز میں آپ کو تھوڑا سا شور آتا ہے ٹیوٹا پاسو کے انٹیئر کے اندر شور نہیں آتا that's why ٹیوٹا پاسو مجھے زیادہ پسند ہے اگر ہم اس کی فرنٹ لائٹ کی باگ کریں تو بڑی خوبصورت ڈیزائن کی گئی ہے دیکھیں یہ ہیلوجین بیلپس کے ساتھ آتی ہے اور اگر اس کے نیچے آپ دیکھیں تو بلیک گارلش کے اندر گرل کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے بالکل نیچے آپ کو بمپر نظر آ رہے ہیں بمپر کے اوپر آپ کو چار پارکنگ سینسر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ فرنٹ کلیجین ریڈار کے ساتھ آتی ہے اس میں فرنٹ کلیجین ریڈار بھی انسٹالڈ ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فاغ لیم کی فاغ کورز لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس میں فاغ لیم لگوانا تو آپ لگوا سکتے ہیں ٹوٹا پاسو کی سائیڈ ویو دیکھیں تو انتہائی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے بائی ڈیفالٹ ایکسل پیکج کے در آلائر ایم سکسٹین کے آلائر ایم کے ساتھ آتی ہے اگر آپ اس کے دور ہینڈلز کو دیکھیں تو آپ کو اس کے دور ہینڈلز سیم کلر کے نظر آئیں گے سو دور ہینڈلز کے اوپر آپ کو پوش کا بندل نظر آ رہا ہے اس سے آپ گاڑی کو بند بھی کر سکتے ہیں اور کھول بھی سکتے ہیں اگر ہم اس کے سائیڈ مرر کی بات کرے ہیں تو بائی ڈیفالٹ کی ری ٹریکیبل مرر کے ساتھ آتی ہے اس کے ساتھ آپ اگر آپ اس کے دورز کو دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو ائر پیس لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں نوملی جو ایکسل پیکج ہے اس میں بائی ڈیفالٹ ایر پیس لگے ہوئے ساتھ آتے ہیں جپان سے بیک ٹرنک پہ سب سے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بیک سپوائلر لگا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے اندر بریک لائٹ ایمبیڈ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر آٹومیٹک وائپر انسٹالڈ ہوا ہے اس کے نیچے آپ آئیں تو آپ کو ٹیوٹا کا مونوگرام نظر آ رہا ہے جس کا سائز سوڑا سا بڑا ہے پر گاڑی کی لک کے ساتھ خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ اس کی بیک کی لائٹس کو دیکھیں تو بڑا خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ہیلوجین اور ایس ایم ڈی کے ساتھ مکس کر کے بنائی گئی ہے سو اوورال اس کی جو لک ہے وہ بیک سے بہت خوبصورت ہے ٹیوٹا پاسو کے اگر بیک بمپر کی بات کریں تو بڑا خوبصورت اور سپورٹی لک ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں آپ کو لور لپ لگیوی نظر آ رہی ہے لیکن یہ لور لپ نہیں ہے یہ بمپر کا ہی پیس ہے جو کہ ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے اس پر آپ کو چار پارکن سنسر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بیک ریفلیکٹر بھی لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں آفٹر مارکٹ یہ ریفلیکٹر کو آپ ریپریز کر کے یہاں بھر لائٹ بھی لگا سکتے ہیں ریڈ کلر کی ٹیوٹا پاسو کا اگر ہم ٹیریر کی بات کریں تو یہ بلیک اور بیج کلر میں آتا ہے بڑا خوبصورت اور بڑا خوبصورت ڈیزائن اس کے ساتھ ساتھ اس کا کلر کمینیشن بڑا مزک ہے اگر ہم اس کے فرنڈ ڈور کو اندر سے دیکھیں تو آپ کو اس رائٹ سائٹ پہ سائیڈ میرر جو سائیڈ وینڈو پاور کی آپشن ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈی ٹریک ایبل کی بھی آپشن ملتی ہے اگر ہم اس کے سٹیرنگ کی بات کریں تو بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے اس میں بلیک گارڈش کی فٹنگز ندر آ رہی ہیں آپ کو لیفٹ سیٹ پہ ملٹی میڈیا کی آپشن ملتی ہیں اس کے اندر آپ کو کچھ جیپنیز گاڑیوں کی طرح ہے اس گاڑی میں بھی جو کپ ہولڈر کی ڈیشپورٹ پہ آپشن دی گئی ہے وہ پش کے ساتھ ہے آپ پش کریں گے آپ کپ ہولڈر ڈیشپورٹ سے باہر آ جائے گا پش کریں گے واپس اندر چلا جائے گا اور اگر اگر سپیڈو میٹر کے میڈ میں دیکھئے تو آپ کو سپیڈو میٹر نظر آ رہا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ کچھ اس کے لائٹ کے کنٹرولز ہے سٹیرنگ کے بیک پر آپ کو آٹو کنٹرولز ملتے ہیں لائٹ کی اور آٹو ڈیم آپشن کی بھی فیسیلٹی ملتی ہے آٹو ریننگ سینسر اس میں آرڈی انسٹالڈ ہے ڈیویڈی بیک کیو کیمرے کے ساتھ ہے جو ایکسل پیکج آتا ہے وہ پشٹ آٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کنٹرول ایسی کی آپشن بھی اس میں ہوتی ہے نوملی یہ گاڑھی سکس سپیڈ فارورد ہوتی ہے آٹومیٹک ہے آٹومیٹک بھی چلا سکتے ہیں اور مینویل بھی چلا سکتے ہیں آہ نوملی ٹھوٹا پاسو میں دو اے بیگز آتے ہیں ٹھوٹا پاسو کے اندر آپ کو میڈ میں آرم رسٹی آپشن ملتی ہے اس میں کنسول نہیں آتا اگر ہم اس کی لیکس پیسنگ کی بات کریں تو بہت مزی کے لئے اس پیسنگ ہے آپ کی ہائی چھے فوٹ یا چھے فوٹ سے زیادہ ہے تو آپ فرنٹ اور بیک پہ بڑے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں آہ ڈیشپور کے اندر آپ کو کنسول کی آپشن ملتی ہے کنسول میں آپ ساپنا سمان ورہ گیجٹس سے ڈال سکتے ہیں بکس ڈال سکتے ہیں چیزیں ڈال سکتے ہیں ٹیوٹا پاسٹو کی ہے کہ ٹرنک سپیس کی بات کریں تو بہت مزی کی ٹرنک سپیس ہے ہزار سیسی کے اندر بڑا بیٹھین ٹرنک دیا گیا ہے اس کے اندر آپ بڑے آرام سے دو سے تین نورمل سائز کے لگجیز رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کی سیٹ کو ڈاون کر دیں تو پھر آپ کو اسے ایمٹی سپیس ہو جاتی ہے کہ آپ بڑے لگجیز بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی لوکل گاڑی پرچیس کھنا چاہتے ہیں جیپنیز گاڑی پرچیس کھنا چاہتے ہیں ایون ایمپورٹ کروانا چاہتے ہیں ایک جنرمن بیس گاڑی لینا چاہتے ہیں چینیز گاڑی لینا چاہتے ہیں تو سگمہ موٹر پتشید نائیں تینکیو